آپ بھی گوچ پڑے کہ کی فیرو حضورﷺ کہنا کہ ان عمل خیر و خیر و آخر اے دنیا جنگلہ مگر نہ لگو اے دلی ایمان نہ بن جاؤ کیوں توی چھوڑی چھوڑی گلپی کہنا کہ نفع ہونا چھوٹ بولنے دے ملاوٹ کرنے دے دوائیاں دو نمبر بیچ لنے دے خلق مری جاندی جو انہیں نفع چاہیے اے دنوں بہت بہتر ان عمل خیر و خیر و آخر اصل اچھی شائع ہو جڑی موت تو باز تو حضرت پیری رضیم دکھ ساتھی درسلے میں انہوں نے کئی وری جکھیا مسجد ہونا تحجد زاوق سونا آپ پہ گل کر جنہوں بندہ کوئی نہ ہونا کیسی حیران ہونا تے سنی میں حرص کے در میں سنیاں کہہ رہے جو میں کہنوں میں میں نے تو کھانا دے تیری قدر بہت تھوڑی ہے تے خطرہ تیرا بہت زیادہ تے سفر لمحہ سامان تھوڑا اے تو کیوں تو میں نے دنیا پر اے بینی میں تنوں طلاق دے چکا کہ میں ترجو نہیں کرنا واپس نہیں ہوں لنی طلاق میں نے انہوں نے تو کھا دے اور لوگا نے بکھیا کہ خریفہ ہوں دے ہوئی موت آئی کہ کوئی شائع پر لے نہیں سی ایک غلام خریف کے لئے تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹھا ساتھ سو درم سارے خریفے کو کٹھے ہوئے وہی بات چوال آدمی صدقہ کر رہتا زمینہ جنہیں یمبو مدینہ شریفوں بار ہٹھیں جا کے انہوں نے زمینہیں آباد کی کٹھا اور جو میں نبی علیہ السلام کیا گیا میرے بات بارسان کوئی نام میرے سب سب کا ایک میں ہی کہتا بے سارے لگے لگا ہے بھاگ جنہیں ناری تو بات کوئی یہ جی اولاد نہ تقسیم کرے فقیرہ مسکینہ اور مسلمانوں ساتھ کا کر جاؤ جو نبی نے کیتا علیہ السلام علیہ السلام پورا نمونہ ثابت ہے سنیں گے حضور کو پلے پدی کہنا مر خیر و خیر اللہ لبیک نہ حضور رہاں دے جس سے انہوں ٹوڑنا چاہیے ہیں جس خیر تلاش کے آخرت دیا اے دنیا بالکل ہمیں خام خادی سے آئے مگر پہنے دی کوئی کر لیں انہوں تلاش کرو تو جنہت سے بارے چلہ دے رسول اللہ السلام کئی حضیثان سے فرمایا قرآن میں آیا تھا جنہت چلہ نے بندے لیو تیار کیتا جیڑا کسے کانا نے سنے آنے کسے آکھنے ہو بکھے آنے ولا خطر حالہ کلو بشر پہ کسے بندے سے جلت ہوتا کر دی خیال بھی نہیں ہے خیال کھالا آگے کوئی سنی بے خیوٹ منا لگے بہت وارے اندازوں پھڑے بہت وردی شاہد جہاں اللہ تعالی بنایئی ہے تو انہوں اپنے رسولوں سے دری سعودہ کر رہا بہا اپنے جان مال جہاں خدا دے رسلے جیو پیر صاحب میر علی شاہر امطلال رجز اپنی لمبی نات کے یہ سارے تجھ سنڈے سنڈے جے تو دیوے جا کے پھرنے لے تینوں جان آکھاں جان آکھاں کے جان جہاں آکھاں اللہ تعالی برسول تیر میں کہاں کہ تُو کلمہ گواندی جان آکھاں یا جان آکھاں محبوب ہے یا جان جہاں آکھاں کہ ساری دنیا جی جان دنیا رضا ہے اسے رب رہی کہ تینوں بنونا سی چلانے آکھاں میرے محبوب دی خاصر دنیا ہونے چاہیئے ساتھ چاہاں کھاں تیر اب دی شان آکھاں سارا بیان مولانا روم رحمت اللہ اپنے اپنے رنگ خدا دے بندے حضور دی تعریف کر دے رہے جو میں پھولتے آکھے بروران جڑی ہیں منڈلاؤں دی ہیں یہ جی حضور پاک ہے ایک شمہ روشن ہے پروانے اتھے عالم ہیں محدث ہیں حکمران ہیں بڑے بڑے اولیاء ہیں سارے سرنیئیں کر کے بیٹھے اور دنے علم اقبار رحمت اللہ نے فارسی شاہر دا بیان کی تب عذب گاہرت زیر آسمان پھلے کیسی جگہ عذب بھی کیو اللہ دے عرش نارو بھی نازک ہے عرش دی بیعت بھی ہو جائے نا جلانویڈی پروا کوئی نہیں عذب گاہرت زیر آسمان ہزار شناد کٹر نفس گم کرتا میرہ جنہید و باجیدی اے رہے وڑی جنہید امت منزل وڑی سردار وہ بھی ہوتے جانے دے تو نہ سا سکتا سا روک کے رہی رہیا پیتھے درہ کی گھل دے دی ایج در ادھے ہوگی جساری عمر دینے کی